اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ بلکل خوش و خورم ہوں گے اور اپنی ہیلتھ انجوئی کر رہے ہوں گے میں ہوں زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمپس کو ہمارا آج کا جو ابھی ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is comparison of reactivity یہ ہمارے بینزین کے چپٹر میں عام دور کے آخری question ہوتا ہے comparison of reactivity یعنی الکین الکین اور بینزین میں ہم نے ایک overview لینا ہے ان کی reactivity کا حالانکہ ہم جان چکے ہیں کہ الکین کے اندر sigma band ہوتے ہیں head to head overlap ہوتی ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے الکین's least reactive ہوتی ہیں تمام valences جو ہیں atom سے occupy ہو رہی ہوتی ہیں چار تو ان کے saturated character ہوتا ہے ان میں کوئی addition نہیں ہوتا ان میں substitution reaction ہوتے ہیں اور وہ بھی free radical substitution ہم کروا رہے ہوتے ہیں عام طور پر جبکہ ان میں oxidation ہوتا ہے severe conditions میں ہوتا ہے عام قسم کے oxidizing reducing agent اور acid basis بھی بڑی مشکل سے ان کے ساتھ reaction کر پاتے ہیں الکینز جو ہے وہ innocence کے یہاں پہ pie bond ہے parallel overlap ہے تو bond weaker ہے جلدی react کر جاتا ہے الکین کے electron easily available ہے کوئی بھی electrophilic recent ان پہ attack کرتا ہے تو آسانی سے یہ react کر جاتے ہیں ان میں addition reaction بھی comparatively easily ہو جاتا ہے double bond کی وجہ سے جبکہ ان میں addition reaction تھوڑا reluctantly ہوتا ہے benzene اپنی stability lose نہیں کرنا چاہتی تو ان میں addition reaction بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ unstable ہوتے ہیں double bond تو یہ ٹوٹتے ہیں تو ان میں polymerization بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ benzene پہ جاؤ تو de localized pie electron اس کی property ہے ہم اس کو pie bond نہیں کہتے ہیں pie electron کہتے ہیں extra stability benzene کے پاس ہوتی ہے addition ہوتی ہے لیکن بہت مشکل سے ہوتی ہے severe condition میں ہوتی ہے substitution ہوتی ہے لیکن catalytic نہیں ہوتی ان میں electrophilic substitution ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا ایک overview ہے تو میں اس میں چند باتیں لکھ دیتا ہوں الکینز میں ہم کہتے ہیں تمام sigma bonds ہیں اور یہ ان کو ہم saturated hydrocarbons بھی کہتے ہیں اور ان کے جو bond کی approach ہے head to head approach ہے یا overlap ہم اس کو کہتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں sigma bonds جو ہوتے ہیں وہ stable ہوتے ہیں اور جو stable ہوتے ہیں وہ less reactive ہوتے ہیں تو ہم ان کو nerd تو نہیں کہتے لیکن less reactive ہوتے ہیں ان کے اندر substitution reaction ہوتے ہیں اور وہ بھی free radical ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے free radical ہاں oxidation آپ ان میں کرواتے ہو کافی high temperature پہ جہاں تک addition کا سوال ہے تو کوئی chance نہیں ہے saturated کے اندر کوئی addition نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں الکینز کو آپ کو پتا ہے carbon to carbon double bond electronic load above and below the line joining to nuclei تو یہ زیادہ exposed ہوتے ہیں پائی بانڈ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں پائی بانڈ تو inherently weak ہوتا ہے due to parallel overlap یہ unsaturated ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی چیز ڈ ہو سکتی ہے ان میں جو approach ہے وہ parallel ہے یا parallel fashion ہے یا parallel approach ہے کس کی overlapping کی جو overlapping approach ہے وہ parallel ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں پائی بانڈ is comparatively unstable پائی بانڈ is unstable ہے اور یہ unstability کی وجہ سے یہ جلدی react کر جاتے ہیں تو یہ ہم اس لئے پھر کہتے ہیں کہ یہ more reactive ہیں جو unstable ہے وہ more reactive ہی ہوگا نا تو ان کے اندر substitution تو نہیں ہوتا لیکن addition ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ addition ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کی oxidation بھی comparatively double bond کی وجہ سے easy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے addition اور oxidation ان میں mainly reaction ہوتے ہیں اور دوسرا چونکہ ان کا پائی بانڈ جو ہے وہ تھوڑا unstable ہے اس وجہ سے ان کو ہم polymerize کروا سکتے ہیں پائی بانڈ کے electron use کر کے ان میں polymerization جبکہ ان کے اندر polymerization کا کوئی checker نہیں ہے ہاں جی آجائیں آپ benzines پہ benzines کے اندر کیا چیز ہے پائی electronic cloud ہے ٹھیک ہے پائی electronic cloud cloud ہے اور یہ جو ہے extraordinary and stable ہے extra stability gain کر لیتا ہے یہ resonance کی وجہ سے electronic cloud جو ہے پائی اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو پائی بانڈ اس کا جو ہے comparatively پائی بانڈ جو ہے وہ stable ہے کس کے مقابلے میں الکین کے مقابلے میں پائی بانڈ اس کا stable ہے سو یہ comparatively less reactive ہم ان کو کہتے ہیں than alkenes اچھا ان میں addition تو ہوتا ہے لیکن benzine اپنی چونکہ اپنی وہ stability کو lose نہیں کرنا چاہتی ہے resonance کو اس لیے reluctantly addition reaction ہوتی ہے ٹھیک ہے addition reaction دیتی تو ہے لیکن تھوڑا reluctantly severe condition پہ جا کے اور اس میں oxidation اگر آپ benzine کا کروا تو وہ بھی بہت مشکل ہے v2o5 اور 450 centigrade پہ جا کے ہوتا ہے تو نہ ہونے کے برابر یعنی کہہ لیں ہم عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو benzine کے اندر substitution reaction ہوتے ہیں یہ free radical نہیں ہوتی یہ کونسی substitution ہو رہی ہے this is strong electrophile ہو تو electrophilic substitution ہوتی ہے benzine کے اندر تو یہ ایک overview تھا آپ کی یہ اکثر پوچھتا ہے وہ short میں تو بہت ہی مطلب favorite question ہوتا ہے compare the reactivity of alken and benzine دونوں میں ڈبل بانڈ ہے یہ comparison آجائے یا الکین 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 آپ کو long teen marks کا پوچھتا ہے تو یہ تھا آپ کا comparison of reactivity hope آپ نے بہت بہت جو سے سنا ہوگا thank you for watching bye